موسیقی موسیقی دیوی اور شجنو نمسکار جاہند عاز کار گل دیوست کے موقع پہ جز میں وجی دیوست بھی کہتے ہیں ان پرتیک بہدر سینکوں کو نمان کرتا ہوں جنہوں نے آخری ساس تک دیش کے لیے لڑائی لڑی ان کے ویرتا پورن بلدان ہمیشہ پریریت کرتے رہیں گے مائی اور جولائی 1999 کے بیچ لڑا گیا کارگل ید بھارت اور پاکستان کے بیچ ایک مہترپورن سینے سنگھرس تھا یہ بھارتی شنیار کے اتحاس میں ایک وشے ستان رکھتا ہے کیونکہ یہ وشواس گھاتی پادھاؤں کے سامنے بھارتی سستر بلوں کو کہ ویرتا در سنکلپ اور لچلے پر ان کو پردسیت کرتا ہے اس سنگھرس نے نیک ہے اور کارگل چھتر کے رہنیتک مہتر کو اوزاگر کیا بلکہ دونوں دیشوں کے راجنہی اور راجنہیتک کوشل کا بھی پریکشن ہو دیا یہ لیکھ کارگل ید سے سیکھے گئے پرمو گھٹناوں کے بارے میں سب ہینے پڑھے ہوں گے لیکن کچھ باتوں پہ میں پرکاس ڈالوں گا آج آپ کے سامنے بھارتی سنہ نے ہماری چھتری آخندتا اور کو خطرے میں ڈالنے والے پاکستانی گزپیٹیوں کو باہر نکالنے کے لیے کارگل جلے کے دراس کاکسر بٹالک ترتک چھتروں میں بارہ آزار فکسیاں دکھی ہو چائی پر اتحاسک لڑائی لڑی آپرسن ویجے آدھونکس میں کے سب سے کٹھن اور سب سے لمبے ابھیانیوں میں سے ایک تھا میں ایک ایک کر کے آپ کو بتاؤں گا ابھی پیکس کے اوپر کیسے کیسے ہماری بھارتی سنہ نے ایکسن لیا تولو گنگ کی سب سے پہلے بات کروں گا تولو لنگ ایک ایسی پاڑی تھی جو بہت وسم پرستیتیوں میں ہمیں جیتنے کے لیے ویوست کر دیا گیا تھا بھارتی سنہ نے بھائی 1999 کے آخری سبتہ میں تولو لنگ پر اپنے حملے شروع کر دیئے کوئنٹ 4590 چوٹی پر چھے جون 1999 کو قبضہ کر لیا گیا تولو لنگ کو بھارتی سنہ کے بہت درسینکوں نے بارہ جون 1999 تک قبضے میں لے لیا تھا نمبر دو پہ ہے ٹائگر ہل کا یونٹ ٹائگر ہل دراس کارگل چھتر کے سب سے اچھی چوٹیوں میں سے ایک تھی کارگل کاروائی کے دوران اس اہم چھتر سے پاکستانی گسپیٹیوں کو خدرنہ کا کاریہ بھارت سنہ کے سب سے مہتوپرن ادیسیوں میں سے ایک تھا اور اس چوٹی پر چارج لائے 1999 کو بھارتی سنہ نے تیرنگا فہرہ دیا تھا میرے دوستو میرے دیشواسیوں خالوبہ ٹاپ کے لڑائی خالوبہ ٹاپ نے انترین رکھا کے پاس رنیتک روپ سے ایک مہتوپورن علاقہ تھا اس علاقے پر کبضے سے پوری لڑائی کا روح بدل سکتا تھا ہمارے توپ خانوں نے دسمن کے سنگروں کو نسٹ کرنے کے علاوہ وہاں کے سنچار اور اپورتی لائنوں کو بادیت کر دیا ان کے بانکرز کو نسٹ کیا اس چھتر میں ہمارے جوانوں نے ویرتا کی جو آنے والی جنریشن جس سے پریریت ہوتی رہے گی پوائنٹ فور ایٹ سیون فائیو کی لڑائی جس کو مکسو گھاٹی میں جو پوائنٹ ستی تھا اس چوٹی کی سدرہ سے راستے ماغ نشانے پر تھا انیچ جو لے اور سینگر کو جوڑتا ہے بھارتی سینہ کے رنباکھروں نے سامرک درستی سے مہتو پر نے شوٹی پر پر پورے کبزہ پرابت کرنے کے لئے پوری ویرتا سے یوڈھ لڑا اس کے بعد میں ہم بات کریں گے بٹا لکھ میں جہاں پر یوڈھ لڑا گیا اوپریس ویجے کی پہلی سپلتا نو جون 1999 میں کوئی سیکٹر کے راک فال چھتر میں ملی تھی اس کے بعد پوائنٹ فوریٹ سیون فائیو گڑھی پوائنٹ فائت ہاؤجین اور جوبار کمپلیکس پر حملے شروع کیے گئے تھے بٹا لکھ شتر کو سات جولائی 1999 میں تک دوستونوں سے مک کرا لیا گیا تھا کاؤکسر میں آپریشن بہت مہتو پھون تھا دوستو یہ ویچے تتا جا سردیوں میں کھالیوی چوکیوں پر پھر سے کبزہ کرنے جارے پہلے بھارتی گستی دل پر گھات لگا کر حملہ کیا گیا تھا یہی سے پتہ لگا تھا کہ گھس پیٹی ہے گھس گئے ہیں ایک سیکٹر میں اگر لڑائی ہوئی اور بھارتی شنہ نے پاکستانیوں کو خدھیڑ دیں کے لیے کئی حملے کیے لیکن عدتی میں ہم کامیاب ہوئے اس لڑائی سے ہم نے کیا سبق لیے اب ہم اس پہ بات کریں گے راستے ایکتہ اور سنکالپ اس ید سے کارگل ید نے بھارتی لوگوں کی اٹوٹ ایکتہ اور سنکالپ کو پردرست کیا راستے دیش بھکتی اور راستے گوھروں کی بھاونہ کو بڑھا دیتے ہوئے اپنے سستر بلوں کے پیچھے لام بند کیا ان کو سپورٹ کیا پورا دیش ایکتہ اس لیے دکھے دران آدھونی کی کارن کے لیے پریاس اور ہمیں تیاری رکھی آنے والے اپنے دنوں کے لیے اس سنگھارس نے بھارت کی سینے چمتاؤں کے آدھونی کی کارن اور اونین کی آوست شکتہ پر پرکاس ڈالا اس رکھشہ خرید خفیہ جانکاری جوٹانے اور سستر بلوں کی تیاری بڑھانے پر بھی نئے سری سے دھان کے اندر کیا گیا بکوز یہ ایک انٹیلیجنس فیلے اور تھا خفیہ اور نگرانی کارگرز ید بھارت کے خفیہ اور نگرانی چمتاؤں میں کمیوں کو اجاگر کیا پتہ لگا ہمیں کہ ہماری کہاں پہ پرابلمز ہیں نتیجتن ان پہلوں کو مضبط کرنے کے لیے پرادھگی کی اور سلسادنوں کی میں مہتو پون نویس کیا گیا جس میں انت اپکر ہے ایمیزری مانو رہیت ہوایی وہان یو ایوی اور سیما نگرانی پرنالیس سامل ہے اس پہ ہمارے دیش نے دھیان دیا اور اس کو ایمپرو کے آپ گیڑ کیا انتراستے کورٹنیتی اس یودھ سے ابھی پتہ لگا کہ انتراستے کورٹنیتی کیا مہتو رکھتی ہے اس نے پاکستان کو کورٹنیتی گروپ سے الگ تھرک کرنے اور ویاسفک مند پر اپسی آکرامہ کاروائیوں کو اجاگر کرنے کے لیے کورٹنیتی پریاسو کی آسکتا پر پرکاس ڈالا بھائیوستے کی رنمتی کے لیے سبق کارگیل یودھ نے بھارتی سستر بلوں کے لیے پروتی یودھ پرسکشن اور اپکرونوں کے مہتوں پر بھی جور دیا اس نے ویسیس پروتی نیویجنوں کی ستھاپنا اٹھن کے بہت سام یودھ چھمتاؤں کے وکاس کو پریریت کیا ماؤنٹین وارفیر کے لیے ہمیں پورا ریوگنائز کرنا پڑ اپنے آرمی کو دوستو کارگیل یودھ بھارت کے سین اتیاس پر ایک اتھیاسک چڑھ تھا جو ویلتا بلیدان اور دڑ سنکلپ سے چینیت تھا اس سنگر سے بھارتی سستر بلوں کی ادم میں بھاؤنا اور پریریت ہونے والی درگم چنوچیوں پر کابو پانے کی ان کی چھمتا کا پردرسن کیا اس نے پاکستان دوارہ اپنائی گئی آکرامہ اور دھوکھے باز رنیتری کو بھی اوز آگر کیا دیش کی ایک طور انتراستی راج نے پریاسو دوارہ سمرتھت بھارتے سے دوارہ کی گئی تطویر اور نینائک کاروائی کے کارن گسپیٹیوں کو سفلتا پھرک بھار نکالا گیا کارگل جن نے بھارت کی رکشہ رنیتریوں اور نیتیوں پر گہرہ پرباو چھوڑا اس نے چیتاؤنی کے رکھ میں کاریے کیا جس نے دیش کو آدھونے کی کرن خوپیا جان کاریے کرنے اور سیما نگرانی میں نیویش کرنے کے لئے پریڈت کیا گیا اس سنگھارس نے ویوادوں کو سلجھانے اور اکرام الدیسوں خالق تھلک کرنے میں انتراستے کھوٹنے کے مہتو پر بھی جور دیا گیا یود کے بعد بھارتی سستر بلوں میں مہتو پرن پرویتن ہوئی ویسیس پروتی دیوجنوں کی ستھاپنا بھی ہم نے کی جو آتیا دھونی کا اتھیاروں سے سزاز ہیں آج پروتی یود میں مہارت حاصل کرنے کے لئے ہم نے ان کو پرسکسٹ بھی کیا اچھائی والے چھتر میں بہت سے کی اکسی مہتو کے لئے تیاری سنشت کرنے کے لئے تھنڈ کے موسم میں یود چھمتاؤں کا وکاس بھی ہم نے کیا اب بات کریں گے آپریشن ویجے میں کتے سوری پروسکار ہمارے سینہ کے جوانوں کو بہدوری کا پردرشن کرنے پر ملا دوستو اس پر چار پرموی چکر جس میں کپٹن منوز پانڈے کپٹن ویکرم بطرہ سبدا میجر جو اس ٹائم پہ رائیفل منٹ تھے سنجے کمار اور کپٹن جو گندر یادہ اس ٹائم گرنے دیر تھے ان چاروں کو پرموی چکر ملے دو کو مرنو پراند اور دو آج بھی ہمارے ساتھ میں ہیں دس مہاوی چکر ہمارے سینہ کے جوانوں کو ملے اننچاس ویر چکر سینہ میڈل ایک سو پیٹیج جس میں اور بھی مینسین ڈسپیچیز وغیرہ بھی سامل ہیں دوستو اب ہم بات کریں گے آمی کی تو بات ہوگی کہ آمی نے یہ جو جیتا جس میں بہت فورس گن کا بہت بڑا رول رہا آرٹلری کا بہت بڑا رول رہا لیکن دوستو ہم بات کریں گے بھی ایر فورس کے بارے میں ایر فورس جیسے آپ کو پتائی ہے یود 3 مئی سے 26 جلائی تک چلا پچیس مئی کو ایک سٹرٹیجک ڈیسیزن لیا گیا پرامنیسٹر ڈیفنس مینیسٹر ایر چیف نیول چیف آرمی چیف کے لیول پہ ایر چیف ایر چیف مارسل ٹپنیس اس تائم پہ واجشونہ دھکس تھے جب وی پی ملک اور ایر چیف ان سب نے مل کر کے کلرنس دے دیا کہ یس ہم جہاں پہ ہماری بہت فورس نہیں کر پا رہی ہے وہاں پہ ہم ایر پاور کا بھی استعمال کریں گے جس کے لیے می سیونٹین ون وی ہلکاپٹرز کو چنا گیا جس میں روکیٹر بمس فیٹ ہو جاتے ہیں میراج ٹو تھو آجر نے جگوار کو استعمال کرنے کے لیے کلرنس مل گیا میک ٹوئنٹی ون میک ٹوئنٹی ٹوئنٹی سیون کا بھی استعمال کیا گیا دوستو اس پہ ہم یاد کریں گے آج فلائٹ لیفٹن نیچی کٹا جو جب سٹنگرز نے ان پہ اٹیک کیا وہ ایجیکٹ ہو گئے اور ان کو پیجنیف وار لے لیا گیا بعد میں ان کو چھوڑ دیا گیا ہمارے دیش کو سپاد کر دیا گیا سکوارڈر لیلر آہوزہ وہ بھی ان کا بھی ایر فورس سٹنگرز کی مار میں آ گیا تھا جو پاکستانیوں نے یوز کی وہ بھی ایجیکٹ ہو گئے لیکن وہ وہاں پہ لوگوں نے بعد میں ان کو مار دیا بہت بربارتہ سے مارا ان کو سامانت کیا ہماری گورمنٹ میراج ٹو تھا جن کے جمعیباری تھی نائٹ میں آپریشن کرے اور بافورس گنز دے میں آپریشن کرتی تھی سب سے بڑی بات تھی ممتے ڈولا ان کا جو ایک لوجسٹک حب تھا پاکستانیوں جہاں سے ان کو راشن سامان سب کچھ آتا تھا اس پہ بافورس کے بمپس نہیں اٹیک کر پا رہے تھے ان پہ میراج ٹو تھاو جن نے اٹیک کر کے اس کو برماد کر دیا رول موسٹ وہ اس قائم پہ ٹوٹ چکے تھے ان کے جو جوانوں کو راشن ملا بند ہو گیا تھا میں بتانا چاہوں گا یہاں پہ گوالیر میں کچھ ہمارے ڈم بمپ ہیں ان کو رات و رات موڈیفائی کیا گیا جس میں ایر چیپ مارسل ٹپنیس اور ایر وائس مارسل نامیار کا بہت بھاری رول تھا ان کی سپریزن میں یہ کیا گیا اس کے بعد میں بات کریں گے نیوی کی دو نیوی کا ڈائریکٹ انولمنٹ اسیو دمین نہیں تھا جیسے کیونکہ سارا لینڈ لوگ ایریا میں ہی ہو رہا تھا لیکن نیوی نے بہت ترکتہ دکھائی اور انہوں نے بھی ٹیکٹیکلی کام کیا سارے چوک پوائنٹ کے اوپر اپنے ناول ویسل لگا دیا ہم نے اپنے سپس لگا دیا جتے بھی فورنز کے جہاز تھے ان کو پاکستان کے سامان لے جانے کے لئے پہ بین کر دیا گیا ان کو نہیں بڑھنے دیا ماری نیوی نے انشورنس کوسٹ بہت ہی ہو گئی جو بھی مال لے کے جاتے تھے تیل کے دام بہت اونچے ہو گئے پاکستان میں ترہ ہی ترہ ہی مس گئی کھانے پینے کی وستوے اور روز مرنہ کے چیزیں بھی بہت مہنگی ہو گئی آرٹھک بلوکڈ نے بھی دوارہ کیا گیا جیسے پاکستان کی آرٹھک ستری بہت خراب ہوئی تھی تو آج ہم سبھی ان سہیدوں کو جنہوں نے اپنی جان دی اس کارگلیوں ان کو سلام کرتے ہیں سلیوٹ کرتے ہیں اور سردھانزلی ارپیٹ کرتے ہیں ان کو جنہوں نے پارٹسپیٹ کیا تھا اس طائم پر جو سینہ میں تھے دیریکٹلی اور انڈیکٹلی آج ان کی ہم اچھی صحت کے لئے کامنا کرتے ہیں لمبی عمر کے لئے کامنا کرتے ہیں ایسے ہی بھارتی سینہ کو سرکار کے طرف سستا ہے پتل بیاری باز پہ جی ہمارے پردھان منتری ہوا کرتے ہیں جوز فرنانڈی جی ہمارے اس طائم پر دوستو مجھے بھی موقع ملا تھا کارگل کے جو مارٹیر ترکی فیمیلیز کوئے پروٹوکل اپسر تھا راشت پتی بھون میں انگیسٹی سرمانی کنڈک کروانے کے مجھے موقع سب سے ملنے کا موقع ملا راجری سینٹر میں ہونے کے ناتے میری ڈوٹی ڈیڈ بوڈیز کو رسیو کرنا ان کے ٹھکانوں تک پہنچانا پہلی بار بھارتی سینٹر نے ہمارے سہیدوں کے پریز تھی ان کو ان کے گھروں تک پہنچانے کی جمعیات لیتے شروعات کی تھی دوستو اسی کے ساتھ میں ایک بار پھر سبھی سہیدوں کو نمن کرتا ہوں جائے ہند جائے بھارت موسیقی